بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں تارک آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بزنس آئیڈیاز و تارک آج کی ویڈیو بجلی کے بل کے حوالے سے ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے یہ میں آپنا ذاتی ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ کو شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ چیک کریں یہ پورے سال کے بلوں کا جو اندراج ہوتا ہے وہ بل کے اندر ہوتا ہے یہ دیکھیں سب سے نیچے میس دوہزار تئیس کا بل ہے دو سو سنتالیس روپے پھر اپریل دوہزار تئیس کا بل ہے دو سو تریپن روپے یعنی تین سو ساڑھے تین سو ساڑھے تین سو سے زیادہ بل اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے کیسے کنٹرول کیا پانچ سال پہلے جب مجھے چونکہ دکان کا میٹر جو ہے کورشل ہوتا ہے پانچ سال پہلے جب مجھے اٹھارہ سو روپے آپ بل لائیا جب اٹھارہ سو آیا تو میں نے کہا اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن ڈونڈ رہا چاہیے ادروائی یہ تو بہت ایکسپینسیو ہے ٹھیک ہے تو میں نے اس کا کیا سلوشن ڈونڈا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ڈبل سٹوری یہ دکان ہے ٹھیک ہے اور دکان کا حدود دربہ جو ہے وہ سولہ ذربے بارہ ہے ٹھیک ہے دوسری منزل کے اوپر یہ میں نے ایک سولر کی پلیٹ جو انسٹال کی ٹھیک ہے سوگو کمپنی کی یہ سولر کی پلیٹ ہے ایک سو اسی وارٹ ہے ٹھیک ہے یہ اس کو میں نے سٹینڈ کے اوپر جو ہے نا فٹ کیا کچھ لوگ جو ہیں وہ چھت کے اوپر ویسے رکھ دیتے ہیں اگر چھت کے اوپر ویسے آپ رکھ دیں تو اس کی اتنی اوٹ پوٹ نہیں ہوتی اس لیے یہ میں نے سٹینڈ شو کیا ہے پہلے میں نے بھی چھت بھی رکھی تھی لیکن اس کی اوٹ پوٹ تھوڑی کمزور تھی پھر میں نے اس کا جو اس کی سرچنگ کی تو پتا چلا کہ اس کو سٹینڈ کے اوپر بھی لگانا چاہیے اور اس کا روح جو ہے وہ جنوب کی سائیڈ جنوب سائیڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے پھر وہ تقریباً صبح سات پجے سے سیگنل یہ کیچ کرتی ہے اور شام پانچ بھائی تک ٹھیک ہے اور جو سولر کی پلیٹ ہے اس سے جو نیچے جو وائر آتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی بڑا ہم پوائنٹ ہے کہ وائر جو ہے وہ چار ایم ایم کی ہونی چاہیے اور کپر میں ہونی چاہیے ٹھیک ہے کپر جو ہے کپر کی وائر اس کی بہت امپورٹنس ہے وہ سگنل ضائع نہیں کرتی ٹھیک ہے نیچے پھر جو ہے وہ میں نے ایک کنٹرولر لگایا ہویا ابھی میں وہ سارا سینہ آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ دکان میں دو پنکھے تھے ایک کو میں نے چینج کر کے ڈی سی میں کنورٹ کیا ٹھیک ہے یہ صبح نو بجے چلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور شام سات بجے جب میں دکان چلایا جس طرح میں نے تاروں کے مطلق بتایا کہ پیور کپر میں ہونی چاہیے اور کپر ان میں اچھی ہونی چاہیے بعض کپر ہوتی ہے وہ ہلکی ہوتی ہے اچھی کپر والی تار ہونی چاہیے چاہے گار کی وائرنگ ہو سب سے بیسک چیز تو یہ ہے کہ وہ گار کی وائرنگ جو ہے وہ بھی اچھی کپر میں اس کی وائرنگ ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ پہلا حصول ہے بجلی کا بل سیو کرنے کے لیے اچھا اسی طرح یہ جو پنکھا ہے یہ بھی عام کمپنی کا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ ایک عام سی کمپنی کا جو سلور وائنڈنگ ہو یہ بھی اچھی کمپنی کا پنکھا ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ جو پاپولر کمپنی اچھی انڈس ہے رائل ہے یہ خرشید فین ہے یہ جو آپ کے سامنے ہے نا ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں ہیں ایک دفعہ آپ کو مہنگی لینی پڑتی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب لائٹ چلی گئی ہے لائٹ تو ٹھہرتی نہیں ہے ساری گرمی اسی طرح اب یہ دیکھیں یہ دو لائٹیں جو یہ کافی ان کی روشنی ہے دکان میں جید ہے تو بیرسے وہ لائٹ چلے گی یہ تو پنکھا بھی چل رہا ہے اور یہ سولر والی لائٹیں بھی چل رہی گی ویسے یہ سولر کی پلیڈ یہ ہے صبح سات بجے سگنل دینا شروع کرتی ہے اور رات کو شام پانچ بجے اس کے سگنل باندانا ہو جاتے ہیں لیکن دن کے وگر جو اضافی سگنل ہوتے ہیں وہ بیٹری اس میں جمع ہو جاتے ہیں پھر پانچ بجے کے بعد جو ہے نا بیٹری اس سولر والے پنکھے کو جو ہے نا ڈی سی پنکھا اس کو کہتے ہیں اس کو چلاتی ہے ٹھیک تو پنکھے کا مین مسئلہ ہوتا ہے کہ سارا دن جو پنکھا چالتا ہے ٹھیک اس کے علاوہ دو لائٹس بھی جو وہ بھی میں سولر پہ چلاتا ہوں ٹھیک اب میں آپ کو تھوڑا دکھا دیتا ہوں کہ یہ کیسے اوپر سے تارہ آ رہی ہے اور اس کو کنٹرولر میں کیسے لگایا ہے اور ساتھ بیٹری کیسے کام کر رہی ہے اور یہ وائر آ رہی ہے یہ موٹی وائر جو ہے یہ موٹی وائر آ رہی ہے یہ چار ایمیل کی وائر ہے یہ اوپر سے آ کے یہ کنٹرولر میں لگی ہوئی ہے ٹھیک اس کے بیچ میں دو تارے ہیں یہ دیکھیں دو تارے اس کے یہ کنٹرولر پھر کنٹرولر سے دو تارے ہیں یہ بھی کپر کی ہیں اوریجنل کپر میں ہیں ٹھیک اگر آپ کپر کی تارے لگائیں گے تو پھر جو ہے آپ کی اوپر صحیح رہے گی یہ دیکھیں ابھی پچھلا ٹائم میں پھر بھی یہ چارجنگ کر رہا ہے وہ وہ چارجنگ نظر آ رہی ہے ٹھیک یہ چارجنگ ہو رہی ہے ٹھیک اچھا یہ کنٹرولر سے نکل کے یہ بیٹری میں لگی ہوئی ہے ٹھیک دو تارے ہیں کنٹرولر سے بیٹری میں آ رہی ہیں اور دو تارے ہیں پھر جو ہے وہ بیٹری سے نکل کر یہ بورڈ ہے یہ بورڈ میں جا رہی ہیں دو تارے ٹھیک اچھا ایک پوائنٹ ہو رہا ہے کہ یہ جو بیٹری کے اوپر جو کچھ لوگ کئی لوگ چونڈی لگاتے ہیں اس سے بھی جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ سگنل ضائع ہوتے ہیں آپ نے یہ ٹرمینل لگانا ہے یہ دیکھنا ٹرمینل لگا ہو ادھر بھی یہ ٹرمینل لگا ہو ٹھیک ہے تو جو پھر بورڈ سے آگے تار جاتی ہے وہ یہ دو ایم ایم کی ہے یہ بریگ تار ہے یہ دیکھنے میں بریگ ہے لیکن اس کے اندر پیور کپر کی تار ہے ٹھیک ہے یہ کپر میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ رول جو آپ کی یعنی سگنل ضائع نہیں ہوتے وہ چاہے بجلی کے ہوں چاہے اور کسی چیز کے ہوں تو یہ صرف کپر کی وجہ سے ٹھیک ہے اور اگر کوئی چیز ضائع نہ ہو تو پھر وہ جو ہے وہ اس کا بل کام آتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری یہ آگے کپر کی وائر ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ پنکھا ہے یہ ڈی سی پنکھا ہے ٹھیک ہے یہ ابھی میں آپ کو اس کو چلا گئے بھی دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ ڈی سی پنکھا ہے ٹھیک ہے اور پنکھے کے ساتھ جو ہیں وہ اور یہ ڈی سی لائٹس ہیں یہ بڑی لائٹس کے سامنے ان کی روشنی بڑی کم نظر آ رہی ہے لیکن پھر اگر لائٹ آف ہو امید ہے کہ آپ کو ساری چیزیں سمجھا گئی ہوں گی مزید میں اس کی ڈیٹیل جو ہے بعد میں تو یہی وجہ ہے کہ اس وقت سے مجھے پانچوں سے اوپر آج تک بین نہیں آیا ٹھیک ہے ویڈیو پسندہ آئی ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ